کہ کرن بیدی نامانکن داخل کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں ہم آپ کو تصویریں دکھا رہا ہیں ڈلی کے گیتہ کالونی کی تصویریں ہیں جہاں پر کرن بیدی پہنچی ہیں کرن بیدی کے ساتھ بیجے کوئل موجود ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ مہیش گیری جو کی مہیش گیری جو کی بیجے پی کے سانسد ہیں ڈاکٹر ہرشو ادھن کینڈری منتری ہیں یہ سبیلے پہنچے ہوئے ہیں بسل کشنا نگر کی سیٹ کی لڑائی بھی بڑی غزت کی ہے عام آدمی کارٹی نے کرن بیدی کے خلاف کشنا نگر سے ایس کے بگا کو کھلا کیا ہے پیشے سے وکیل ہیں ایس کے بگا ان کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے اور آپ دیکھئے کینڈیڈیٹس نئی دلی سے کون سے ہیں کشنا نگر سے ایس کے بگا جن کے بارے میں کانگریس نے بندی لال کو کھلا کیا ہے یہ دیکھئے کافی بھیڑ سے نکل کر کے اندر پہنچے جہاں پر اپنا نومنیشن فائل کریں گی کیرن بیدی کیرن بیدی ڈاکٹر ہرش ودھن اور بیجے گوہل نظر آ رہا ہیں جتن گلسوامی میرے چاہیوگی موجود ہیں جتن ابیٹ کیا ہے آپ کے پاس چلیے جتن گلسوامی سے ہمارا سمپک نہیں اپا رہا ہے بھیل بہت زیادہ ہے اور کیرن بیدی سے ملنے کے لیے اگران بیدی ایسی مانی جاتی ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دلی میں دشکوں تک کام کیا ہے ایک آئی پی ایس آپسر ہونے کے ناتے اور کیرن بیدی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سماس سوا میں بھی کبھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا یہاں کی ہر ایک مہلا کافی حد تک کیرن بیدی کے ساتھ اور یہ دیکھیں اشونی اپادیہ بھی نظر آئیں گے جو کہ ڈلی بی جے پی کے پروتہ ہیں وہ بھی تصویروں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک زمانے میں ہم آدمی پارٹی میں ہوا کرتے تھے یہ ایک فوٹو سیشن ہے میڈیا والوں نے یہ کہا کہ آپ سبھی ایک بار ساتھ میں آ جائیں احتیاز ایک شن ہے یہ وکٹری کا سائن بنایا ہے اور وکٹری کے سائن بنا کر کے پھر اس کے بعد آگے بڑھنا ہے جہاں پر نومینیشن فائل کرنے جا رہی ہیں کرشنا نگر سیٹ سے ڈاکٹر کرن بیدی عام آدمی پارٹی نے کرن بیدی کے خلاف کرشنا نگر سے اس کے بگا کو کھڑا کیا ہے پیشے سے وکیل رہے ہیں اس کے بگا چالیس سال سے کانگریس میں رہے ہیں اس کے بگا لیکن پچھلے سال بگا عام آدمی پارٹی میں شامل ہو گیا ہے اور پہلی بار چناوی میدان میں ہیں وہیں کانگریس نے بنسی لال کو کرشنا نگر سیٹ سے کرن بیدی کے خلاف کھڑا کیا ہے تصویروں میں ہم آپ کو دکھا رہا ہے گرافکس کے ذریعے بھی ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں مالویین اگر سے جو تمام کینڈیٹس ہیں ان کی بھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے جو کینڈیٹس ہیں یعنی دلی کے ستر ودھان سبا پر عام آدمی پارٹی کے بھاتی جنتہ پارٹی اور کانگرس کے جو بھی کینڈیٹس ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سات فروری کو ووٹنگ ہے دس فروری کو نتیجے آنے ہے جتن گو سوامی میرے سہی ہوگی موجود ہے میرے ساتھ میں جتن اور کیا کچھ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے گیتہ کولونی میں دیکھیں راشت گیتہ کولونی میں ہم اس وقت نامانکن دفتر کے باہر موجود ہیں اور جو کیرنویدی ہیں وہ ابھیتر موجود ہیں اور تمام اپچارکتہ جو ہیں وہ اندر چل رہی ہیں لیکن اس وقت جو عام آدمی پارٹی کے کانڈیڈیٹ ہیں اس کے بگگا ان کے سمرتھک ابھی ابھی یہاں سے نکلے ہیں کے نالے لگاتے ہوئے نکلے ہیں اور یہاں پر حالاکہ ایک بڑا حجوم بیجے پی کارے کرتاؤں کا بھی ہے اور تمام جو کرشنا نگر کانسٹیٹوینسی کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بھاری سنکھیا میں پہنچے ہیں اور جیسا کہ ہم لگاتار بتا رہے ہیں کہ کرنویدی کا جو راستہ تھا کرشنا نگر سے گیتہ کولونی کے بیچ کا وہ میز 20 منٹ کا راستہ تھا لیکن اس میں قریب دو گھنٹے کا وقت لگیا کیونکہ جگہ جگہ پر جو سمرسک تھے بیجے پی کے اور کرنویدی کی جھلک پانے والے جو لوگ تھے وہ جگہ جگہ پر موجود تھے ان کا تمام جگہوں پر سواگت کیا گیا اور ایک بار میں آپ کو تصویریں دکھاؤں تو یہاں پر ابھی بھی بھاری سنکھیا میں نامانکن دفتر کے باہر جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سے لوگ ابھی ابھی جو پہنچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرنویدی جب باہر آئیں تو ان کی ایک جھلک پائیں کئی بار جو ہیں ویجائی رہ چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتصا جو ہے بیجے پی کارے کرتاؤں کا وہ دیکھتے ہی بن رہا ہے لیکن بیچ بیچ میں جو جیسا کی میں نے بتایا کہ عام آدمی پارٹی کے جو سمرسک ہیں وہ یہاں پر سے نکل رہے ہیں اور ایس کے بگڑا جو کی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں عام آدمی پارٹی کو اس کے علاوہ کیزریوال کے نعرے بازی بھی کرتے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں جنہیں ہمیں سمجھائیے ایک عام بولچال کی بھاشا میں ہمیں یہ سمجھائیے نومنیشن فائل کرنے کے لیے کرن بیدی پہنچی ہیں نامانکن کا پروسیس کیا ہوتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اب چارکتائیں کیا ہوتی ہیں کس طرح سے نامانکن داخل کیا جاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل بتائیے ہمیں دیکھیں یہاں پر نامانکن دفتر پر جو عدیقاری موجود ہیں ان کے سامنے جو کرن بیدی ہیں ان کو اپنے تمام دستا ویز یہاں پر پرستط کرنے ہوں گے اس کے علاوہ اپنی سمپتی کے بارے میں تمام بیورہ دینا ہوگا پہلے وہ راجنیتک دل سے زاہر طور پر نہیں رہی ہیں حالانکہ ہی رہی ہوتی تو اس کا جو پریویس بیورہ ہے وہ انہیں دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ جیسا کہ سمپتی کا بیورہ اپنے پریبار سے سمبندیت بیورہ اور جو تمام بو سرویسز میں رہ چکی ہیں اس سے سمبندیت تمام بیورہ جو ہے وہ یہاں پر دینا ہوگا اس سے سمبندیت ان سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے اور کئی دستا ویز جو ہیں وہ سائن کریں گے اور اس پر اپنے جو سنگنیچر ہیں وہ کرتے ہوئے ایک شپت جو ہے وہ لیں گی جو تمام چیزیں انہوں نے جو تمام باتیں یہاں پر رکھی ہیں جو بتائیں ہیں اپنی سمپتی سے ریلیٹیڈ ہوں چاہے پریوار سے ریلیٹیڈ ہوں یا اپنے پریوییت بیگراؤن کے بارے میں ہوں یہ تمام چیزیں وہ صحیح ہیں اگر وہ غلط پائی جاتی ہیں تو نشی طور پر کسی بھی کینڈیڈیٹ کا پرچہ جو ہے وہ رد ہو سکتا ہے تو نشی طور پر کیونکہ بی جے پی کی پارمپریک سیٹ ہے اور ایک ادھکاری جو ہیں پولیس آفیسر رہ چکی ہیں کرن بیوری تمام بیورہ جو ہیں اندر پرستود کر رہی ہیں اور نامانکن دفتر کے باہر ہم لگاتار موجود ہیں کشنا نگر سے ان کو فالو کیا لگاتار راستے میں ہم نے جیسا بتایا کہ تمام حجوم جو ہے ان کے ساتھ ہے اور بی جے پی کارے کرتاؤں کا اصلا جو ہے وہ یہاں پر کافی حد تک دیکھا جا رہا ہے یہاں پر بھی موجود ہیں اور دور تک اگر ہم آپ کو نظارہ دکھا پاتے تو ہم میں جو دیکھ پا رہا ہوں تمام جگہوں پر بی جے پی کارے کرتا جو ہیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر موجود ہیں ٹھیک ہے آپ رہی ہے جتن گو سوامی تصویریں میں ایک بات پھر سے ڈسٹرائب کر دوں تصویروں میں آخر کیا ہے خاص ابھی ابھی اگر کچھ درشک ہمارے ساتھ جڑے ہو تیونن کیا ہو انڈیا نیوز ان کی جانکاری کیلئے بتا دیں کہ کرنویدی ڈاکٹر کرنویدی جو کہ بھارتی جانتہ پارٹی کی سی ایم کینڈیڈیٹ مکہ منتری پت کی پرتیاشی ہیں بی جے پی امیدوار ہے کشنا نگار سیٹ سے وہ دلی کے پوروی دلی کے گیتہ کالنی پہنچی ہوئی ہیں ایس ڈی ایم کا جو آفیس ہے وہاں پر وہ پہنچی ہیں ایس ڈی ایم آفیس میں اپنا نومنیشن فائل کریں گی اور کرن بیدی کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے لیکن اروند کے جیوالو انچارزن کے مکہ منتری کچھ کہہ رہا ہے تو نومنیشن فائل کرنے کے لیے آئے اپیل کرنا چاہوں گا نئی دلی سے بہت پیار بہت محبت ملائے لوگوں سے اور جس طرح سے پچھلی بار لوگوں نے بھاری بہومت دیا تھا اور بہت سپورٹ کیا تھا میں اس بار بھی اپیل کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سے لوگ دوبارہ سپورٹ کریں گے اور میں پوری دلی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو دعا کیجئے پراتھنا کیجئے کہ عام آدمی کی پھر سے جیت ہوگی دعاوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے نہیں it's not about me fighting whom it's about لڑائی جو ہے وہ کسی individual کے خلاف نہیں ہے لڑائی کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے لڑائی ہماری برشتہ چار اور مہنگائی کے خلاف لڑائی کسی پارٹی کے لیے کہاں تک کرنے کے لیے کہاں تک کرنے کے لیے کہاں تک کرنے کے لیے کہ وہ آپ سے بھی بیٹ کرنا چاہتے ہیں how do you assess your opponents there's kiranwalia who's an old-fashioned kind of politician and you have no push on the and you have no push on the لوگوں کو طے کرنا ہے اور میں پورے نئی دلی ویدانسوا میں بھی گھوم رہا ہوں ڈلی میں گھوم رہا ہوں اور لوگ من بنا چکے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کو دوبارہ لانا ہے اور اس بار پورے بھومت سے لانا ہے ایک بار پانچ سال کے لیے پورا موقع آم آدمی پارٹی کو دینا ہے اور لوگ من بنا چکے ہیں اور لوگوں میں ناراضگی تھی کہ پچھلی بار ہم لوگوں نے استیفہ دیا تھا لیکن وہ ناراضگی اب دور ہو جکے کہ آپ جس طرح سے آپ ٹی وی والے ہی تو آپ سروے دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ نمبر ون ہو گئے ہیں لالا لاجپت رائی کی مورتی کو مفرہ پہنایا کرنویدی نے بی جے پی کا جوٹی نے بی جے پی کو پہنایا گیا ہے اپنے سوطنطرتہ سینانیوں نے پورے ایک سو بیس کروڑ لوگوں کے لیے پورے دیش کے لیے دیش کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑی تھی وہاں ہمیں راجنیتی نہیں کرنے چاہیے اپنے سوطنطرتہ سینانیوں کے وہ تو سوطنطرتہ لالا لاجپت رہے تو عام آدمی پارٹی کانگریس بی جے پی سب سب لوگوں کے ہیں ہمارے سب کے ہیں ہمارے سب کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں اس کو کسی میں اس کو پارٹی باجی میں نہیں جانا چاہیے وہ عبدالس تاریخ کو پتا چل جائے گا کہ انٹویشن ہی کے دلوں میں ہمارے سب کے دلوں میں کہیں گے ایک سو بھی اس کے دلوں میں کرنے بھی اب جنتہ تیہ کرے گی اروند کشری وال نے کئی باتیں اپنی زبان سے کہ دی لیکن کئی باتیں سنکیتوں میں بھی کہ دی اروند کشری وال نے میڈیا کو یہ بھی کہ دیا کہ آپ سبھی جو ہیں کیرن بیدی سے obsessed نظر آ رہے ہیں یہ کہنا تھا اروند کیجیوال کا یعنی کی میڈیا کے اوپر بھی ایک طریقے کا نشانہ سادھنے کی اروند کیجیوال نے کوشش کی ہے دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیرن بیدی اپنا نامانکن داخل کرنے کے لیے گیتہ کولنی کے ایس ڈی ایم آفس پہنچی ہوئی ہیں اور وہاں پر تمام آپ چارکتائیں چل رہی ہیں اروند کیجیوال بھی اپنا نومنیشن فائل کرنے کے لیے جام نگت پہنچے ہوئے ہیں نئی دلی سیٹ سے اپنا نامانکن داخل کریں گے نئی دلی سیٹ سے ایک بات پھر سے عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجیوال کھڑے ہیں پشلی بات نئی دلی سیٹ سے یہ اروند کیجیوال نے کانگریس کی دگج نیتا پورو مکہ منطری شیلا دکشت کو ہرایا تھا پندرہ سالوں تک مکہ منطری رہی ہیں شیلا دکشت نے تین بار اس زمانے میں چناؤ جیتا تھا لیکن دوہزاد تیرہ ویدان سبا چناؤ میں عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجیوال نے انہیں یہاں قریب پچیس ہزار سے بھی زیادہ ووٹوں سے شکست دے دی تھی اور اس بار اروند کیجیوال کے خراب کانگریس نے کرن والیہ کو اتارا ہے شیلا سرکار میں کرن والیہ سواس و پریوار کلیان منطری ہوا کرتی تھی دوسری تصویر کرن بیدی کی آپ کو نظر آ رہی ہے کرن بیدی کے خلاف اس کے بگا کو ٹکٹ دیا ہے عام آدمی پارٹی نے اس کے بگا جو چالیس سال تک کانگریس میں رہے ہیں اور وہیں کانگریس نے بنسی لال کو ٹکٹ دیا ہے سام دام دنڈ بھید ہر چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے حالانکہ بالکل آخری سمائے پر کرن بیدی کو مکہ منطری کے طور پر پروجیکٹ کیا گیا کہا یہ بھی گیا کہ بی جے پی کے اندر خانے ناراضگی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ خبر یہ بھی آئی کہ بی جے پی کے جو راشتری عدیق شاہ عام شاہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک جھٹ ہو کر کے چلنا ہے کسی بھی طرح کا انتر کلہ یا انتر ویرود قطعی نظر نہیں آنا چاہیے چونکہ اس بار پون بہومت کی سرکار بنانے کا ایک ماتر ہمارا گول ہے تصویریں دیکھ کر کے ادرسل ان تصویروں کے ذریعے بہت کچھ بتانے کی بھی کوشش کی گئی ہے اگر مہشگری موجود ہیں ونوت کمار بینی موجود ہیں ویجے گوہل موجود ہیں ڈاکٹر ہرش ردھن موجود ہیں کرن بیدی کے ساتھ تو یہ دکھانے جتانے اور بتانے کی کوشش بھی ہے کہ ہاں بی جے پی ایک جھٹ ہے کسی بھی طرح کانتر کلا نہیں ہے کسی بھی طرح کا منبھید بھی نہیں ہے اور کسی طرح کا منبھید بھی نہیں ہے اور اس وقت دلی کی گیتہ کولنی سے میری صحیح ہوگی اور میری ایگزیکٹیو ایڈیٹر شیطل لائٹپورت موجود ہیں لائب شیطل تصویروں کے ذریعے کیا بیان کریں گے آپ اور ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے ایس ڈی ایم آفیس کرن بیدی پہنچی ہوئی ہے نامانکن کتنی دیر میں نامانکن کی پرکریہ پوری ہوگی بلکل راشد کرن بیدی اس وقت اندر ہیں اور نامانکن کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور جیسے کی آپ نے بتایا اور ہم صبح سے لگتار انڈیا نیوز کے کیامرے کے ماجم سے دکھا رہے ہیں کہ بی جے پی کی جتنی بھی دلی کی لیڈرشپ ہے وہ فل سٹرنٹھ میں پوری تعداد میں کرن بیدی کے ساتھ نظر آ رہی ہے شیطل آپ کو روکنا چاہوں گا گیتم کے پاس میں ہم چلیں گے گیتم میرے سیوگی جنک پوری سے موجود ہیں جہاں پر جگدیش مکھی نامانکن داخل کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں گیتم کے ساتھ میں جگدیش مکھی موجود ہیں گیتم اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو جگدیش مکھی بھی سے بات کیجئے آپ بھار دی جنٹا پارٹی بھار دی جنٹا پارٹی یہاں میرے ساتھ جگدیش مکھی جی موجود ہیں جو ابھی ابھی نومینیشن فائل کر کر آئے ہیں جگدیش جی نومینیشن فائل کر دیا ہے آپ نے کیا لگتا ہے آپ کو کتنا کتنی ٹککر دے پائیں گے آپ اور کانگریس کی ہے اور کانگریس میں خاص طور پر سریج جی ہے جو آپ کے داماد بھی ہیں دیکھئے ہمارے دیش کے اندر پارلیمنٹری پارٹی سسٹم ہے ہمارے دیش کے اندر پرہجہ تنتر کی جڑے بہت مضبوط ہوئی ہیں ان چھوٹی باتوں پر چناو نہیں لڑا جاتا یہاں جو چناو لڑا جاتا ہے وہ پارٹی کی سدھانت کے آدھر پر لڑا جاتا ہے ہم نے سات بار چناو جیتا ہے کینڈیڈیٹ اے بی سی کوئی بھی رہا ہوگا ہم نے اپنے پرتیدندی کا کبھی نام نہیں لیا من سے تو یہ سوال نہیں ہے پرتیدندی کون ہے پرتیدندی ہماری پارٹی ہے ہم پارٹی کے آدھر پر چناو لڑتے ہیں ہمارا دیش میں پرہجہ تنتر اتنا پریپک وہ ہو چکا ہے کہ لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پارٹی میٹر کرتی ہے ویکٹی میٹر نہیں کرتا ہے پارٹی کے آدھر پر ووٹ دیے جاتے ہیں پارٹی کے سیدانت کے آدھر پر ووٹ دیے جاتے ہیں آپ کے سامنے ہے ہمارے دیش کے اندر میسیز کرپلانی اور کرپلانی ہزمن وائف الگ الگ پلٹیکل پارٹی سے چناو لڑے ہیں اسی پرکار سے سندیا پریوار میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے دو تین ایم پی کانگریس میں رہے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے بی جے پی کے رہے ہیں چیف نسٹ ہمارے بی جے پی کی ہیں اسی پرکار سے آپ نے دیکھیں کہ گانگری پریوار کے اندر بھی ہمارے سانسد ہیں بی جے پی کے دو یعنی آج جس بات کو آپ ریز کرنے کی وہ کہیں ایشو نہیں ہے یہ پارٹی کے آدھر پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں پارٹی کے ہی خلافت کی جاتی ہے پارٹی کے آدھر پر میٹر کرتا ہے ویکٹی میٹر نہیں کرتا ہے اس لیے ہمارا جو مین مدہ ہے وہ یہی ہے کہ آج دلی کے اندر تین طرح کی سرکاروں کی جو بنا سکتے ہیں ایک ہے کانگریس کی پچھلے پندہ سال کی سکیم کی سرکار جہاں ساڑھے بارہ آزار کورڈ روپے کا بجلی کا نجی کرن کا گھوٹالہ کیا گیا یا کومن ملد جیمز کے اندر جو گھوٹالے کیے گئے ہیں گھوٹالوں کی سرکار کو لانا چاہتی ہے پبلک ایک ایشو ہے یا جو پہتے انچاس دن کی جو عراجتہ وادی سرکار جن کا نہ پریپارٹی کے اندر وشواس ہے نہ قانون کے اندر وشواس ہے نہ سمیدان کے اندر وشواس ہے کیا ایسی سرکار کو لانا چاہتی ہیں تیسرا ہے جو تیرانوے سے اٹھامنے تک بھاجپا کی سرکار دلی میں ہم نے دی تھی جو سورنم پیریڈ دلی کے اتیاز کے اندر جانا جاتا ہے وہ سرکار لانا چاہتی ہیں ان تین میں سے چوز کرنا ہے دلی کی ببلک نے اور آج دلی کی جنتہ نے جو ہم جنتہ میں گئے ہیں من بنا لیا ہے پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کو شاسن میں لانا ہے ساٹھ سیٹ جیت کر کے ہم نشی طرف سے بھارتی جنتہ پارٹی کی پشت بہومت سے سرکار بنائیں گے بلکل لیکن جگدی جی سے پوچھوے کہ کرن ویدی کو لے کر کے کیا وشارہ کرن ویدی کو لے کر کے کیا وشارہ رکھتے ہیں بلکل جگدی جی ابھی ابھی جس طرح سے کرن ویدی جی کو سی ایم پروجیکٹ کیا گیا اور ابھی انہیں نامنگن بھی ابھی فائل کیا ہے ان کو لے کے کیا کچھ آپ کے وشارہ ہیں اور کیا لگتا ہے آپ کو دیکھئے کرن ویدی جی پرثم لیڈی آئی پی ایس آفیسر ہیں ہندوستان کے ایسا بلوٹ لیس گیریر ان کا رہا ہے جیون پرنت انہوں نے برشتا چار کے ورد لڑائی لڑی ہے مہیلا سرکشا کے لیے لڑائی لڑی ہے اور جب سرویس سے ریٹائر ہو گئی وہ اس کے پشات انہوں نے ودواؤں کے لیے ہینڈی کیپٹ کے لیے گریبوں کے لیے بزرگوں کے لیے بہت زیادہ سیوہ پرکلپ چلائے ہیں یعنی انہوں نے جس پرکار سے سیوہ کی ہے گریبوں کی ان کی ایک چھوی ہے پورے دلی کے اندر اور ہندوستان کے اندر ان کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بل ملا ہے اور ہمارے لیے صوباغی کی بات ہے کہ ہماری پارٹی کے راشتی نتتو نے سرو سمت نرنے سے انہیں دلی کے لیے مکش منتری کا پرتیاشی خوشد کیا ہے جگدی جی جہاں ایک طرف پارٹی کو بل ملا ہے وہیں دوسری اور کئی ساری جی راشتی کئی ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ستیش اپادیہ بھی کہیں نہ کہیں ناراض ہیں نہیں وہ اس بات کو لے کر ناراض نہیں ہے یہ تو ستیش اپادیہ ناراض نہیں ہے ان کے کارکرطوں نے یہ کہا کہ ان کو ٹکٹ دیا جانا چاہیے تھا ایسے تو بہت جگے ہوگا ٹکٹ کیونکہ ہماری پارٹی کا اتنا وستار ہوا ہے آج وشو کی سب سے بڑی پارٹی بن رہی ہے ہماری پارٹی تو ایسی ستی میں ہر اسیمبلی کونسٹیچونسی سے ایک سے انیک ہمارے پاس یوگی ویکٹی اپلپد ہیں ان میں جز ایک کئی نرنے کیا جائے گا تو سواباوک روپے تھوڑی دیر کے لیے یہ بات کارکرطوں کے دماغ میں آتی ہے کیونکہ سبھی کارکرطا ایک چٹھو کر کے چناب لڑیں گے اور بھارتی جانتہ پارٹی کی دلی یونٹ کے اندر پوری یونٹی ہے پوری طاقت کے ساتھ یونٹی کے ساتھ ہم فیلڈ کے اندر اتر رہے ہیں اس آدمی بشفاظ کے ساتھ اتر رہے ہیں کہ اس بار بھارتی جانتہ پارٹی ساٹھ سیٹیں ہم جیت کر کے پشٹ بہومت سے دلی کے اندر بھاگ پس سرکار بنائیں گے پروفیسر جگدید پکی جگدید جی نے ایک سوال پوچھئے کہ ایک انٹرویو میں جگدید جی نے یہ کیوں کہا کہ کرن بیدی کے بارے میں راج پارٹی سے زیادہ سالہ مشورہ نہیں کیا گیا انہوں نے یہ کیوں کہا کہ پارٹی کی پراتمکتائے بدل گئی ہیں یہ کیوں کہا جگدید جی نے پوچھئے ایک بار جگدید جی ابھی ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ کرن بیدی کو لے کر کچھ پراتمکتائے بدلی ہے نا 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 بہت گلت ہے کہیں نہیں کہا ہے میں نے یہ کہا سدسیتہ پر ڈسکیشن ہو رہا تھا کہ سدسیتہ کے لیے ہماری سوچ بدلی ہے پہلے ہم ریسٹکٹڈ میمبرشپ کرتے تھے آج ہم آن لائن میمبرشپ کرتے ہیں آپ کے بات کرتے ہو سکتا ہے پیچھے کھڑے ہوئے میری بہن نے ابھی ایک نمبر ڈائل کر کے سدسیتہ گرانڈ کر لی ہو اتنی اوپن کی یہ ہماری سوچ کا بدلہ وہ ہمیں بتایا سدسیتہ کیونکہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی اس سمیں سب سے بڑی پارٹی ریجسٹر ہے ہندوستان کے اندر آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے جو ہم نے سوچ بدلی ہے سدسیتہ کا بارے میں اس کے قارن بھارتی جنتہ پارٹی وشو کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ریجسٹر ہو کے سامنے آ رہی ہے یہ ہماری سوچ کی بات یعنی کہ جس طرح سے جو باتیں کہیں جاری تھیں آپ کی اور سے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہرش فردن بھی ناراض چل رہے ہیں جس طرح سے ان کو چلے جدیش مکھی کو سن رہے تھے آپ مکھی پانچ بار سے ودائک رہ چکے ہیں دوہزار تیرہ میں جب چناؤ لڑا تو عام آدمی پارٹی کے راجیش رشی کو لگ بگ تین ہزار ووٹ سے ہرائے تھا انہوں نے دو تصویریں ہم آپ کو پھر سے دکھاتے ہیں اروند کے جیوال جو کی پہنچے ہوئے ہیں دلی کے جامنگر سے اپنا نومنیشن فائل کرنے کے لیے وہیں کرن بیدی ڈاکٹر کرن بیدی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کی گیتہ کولنی میں نومنیشن فائل کرنے کے لیے پہنچے ہوئی ہیں ٹھیک ایک بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے ایس ڈی ایم آفیس وہاں پر تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گا کہ آخر کس طریقے کی آپ چارکتائیں ہوتی ہیں ایس ڈی ایم آفیس میں جائیں گی کرن بیدی ایک پرچہ جو خاص طریقے کا ایک اپلیکیشن ہوتا ہے ایک تائے انیشت فارمیٹ ہوتا ہے اسے کرن بیدی بھریں گی اس میں اپنے بارے میں تمام وستار سے جانکاری دینی ہوتی ہے اپنے پیشے کے بارے میں جانکاری دینی ہوتی ہے اپنے سمپتی کے بارے میں جانکاری دینی ہوتی ہے اور اگر آپ پچھلے دنوں کسی اور راجنیتک پارٹی سے جڑے رہے ہیں تو اس کے بارے میں جانکاری دینی ہوتی ہے اور اس طرح سے نومنیشن یہ فائل کیا جاتا ہے میری سیہوگی شیوانی تیاغی جام نگر میں موجود ہے جہاں پر اروند کشریوال دیکھیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ارون کے جوال اپنے نامانکن بھر چکے ہیں یہاں سے جا چکے ہیں انہوں نے جاتے جاتے یہ ضرور کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے پر ایک بار پھر سے انہوں نے میٹیا کی اس بات پہ پیس ضرور تھپ تھپ آئے کہ انہیں سب نمبر ون پہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ بی جے پی کو رکھ رہے ہیں پر وہیں اگر ہم کبھی کرن بیڈی کی بات کر دیتے ہیں تو اس میں وہی ہو جاتا ہے کہ میڈیا کرن بیڈی کو بڑا چڑھا کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ارون کے جوال کا یہ پورا پرانی بات رہی ہے کہ اگر جو ان کی بات کرے جو ان کی پیروی کرے وہ اچھی میڈیا ہے اور جو ان کی بات نہ کرے وہ میڈیا خراب ہے اور وہیں اگر ہم بات کرے انہوں نے لگاتار جس طریقے سے آج جو کرن بیڈی نے شروعات کی اپنے روڈ شوک اس میں لالا لاجپت کے اوپر جو انہوں نے پھول ارپن کے اور جو اس پہ لے کے بھی انہوں نے کہا کہ اس طریقے کی سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ستنتر تر سنانی سبکے ہوتے ہیں وہیں لگاتار اب ان کا جو مورل ہے کہیں نہ کہیں زیادہ بہت دکھائی دیتا ہے اگر خود کی راجنیتی کریں تو پھر آدرش وچار اور سادہ 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 چار کی راجنیتی ہوتی ہے اور اگر کوئی دوسرا سامنے والا راجنیتی کرے بھلے ہی کسی زمانے میں وہ ان کا ساتھی ہی کیوں نہ رہو تو پھر وہاں پر وہ انگلی اٹھانے میں گوریز نہیں کرتے بہرحال پانچ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں کرن والیہ، اجیم آکن، کرن بیدی، جگدیش مخیر اور اروند کیجیوال کی کرن والیہ جو کی دلی سرکار میں منطری بھی رہ چکی ہیں کرن والیہ نئے دلی سیٹ سے اروند کیجیوال کو ٹھکا دے رہی ہیں اجیم آکن، دلی صدر سے ویدھان سبا چناو لڑیں گے اجیم آکن نے اپنا پرچہ داخل کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں نے بھارت سرکار میں الگ الگ پورٹ فولیو ہولڈ کیا ہے میں بھارت سرکار میں الگ الگ منطرالے میں رہا ہوں مجھے پورا ایکسپیرینس ہے میں دلی کو بھی جانتا ہوں، میں دیش کو بھی جانتا ہوں اور یقین جانئے کہ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو پھر آپ کو پشتانا نہیں پڑے گا وقت بریک کا ہو چلایا کہیں میں جائیے گا